اگر نیوئیئر آیا تو جو ہے انیس سو بیانوے کے اندر نائنٹین نائنٹی ٹو سے پہلے بڑے سفیر کے اندر یہ نیوئیئر کی بیماری نہیں تھی انیس سوی کے آخیر نے یہ بیماری کہاں سے شروع ہی کہ تاری کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ جو ہے فرانی انگریزوں کا فور صحیحہ نہیں بلکہ برتوانیہ کی جو رائے نیوئی ہے یعنی جو سمندر کے اندر رہنے والی جہری بہت ہے وہ لوگ مہنوں مہنوں سمندروں کے اندر رہا کرتے ہیں تو رہتے رہتے اچھا جاتے ہیں برتو اپنی ماں سے اپنی بیویوں سے اپنے منگیٹروں سے اور اپنی مہنوں ماں سے دور سمندروں میں رہتے ہیں صبح میں پانی دو پہر میں پانی شام میں پانی گرمی میں پانی سرگی میں پانی سو کر اسے سمندر نظر آ رہا ہے لہرے نظر آ رہی ہیں تو اُس جو ہے رائے نیوی کے عملے میں اچھاپ نے ایک ترقیب نکالی انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں ہم موج مستی کریں گے چاہ موج مستی تیرا برتو جے کب ہے اور تیرا جو ہے بیوی کا سال جرا چاوی کا سال جرا کب ہے تیرے بچوں کا سال جرا کب ہے ہر آئے بھی موج مستی کرنے کے لئے اپنی جوٹی سے پارک ہو کر کیونکہ اپنی منگیتروں سے مہبوان سے اور اپنی آل اولاؤں سے دھون رہتے ہیں بہانے دھونتے تھے بہانے دھونتے تھے تو جہاں دا اپنے اپنے بھر والوں کے جتنے ہو سکتے تھے بہانے نکالے اور جب یہ بہانے قتم ہو گئے تو اپنے تال تکتوں اور دلیوں کی سالگیرہ منانے لگے کہ ہمارے قتے کی سالگیرہ یہ ہے ہماری بلی کی سالگیرہ یہ ہے اور جب یہ بھی چیز ستم ہو گئے کتنے بھی منائیں گے قتوں کی سالگیرہ مہنوں سالوں یہ جو ہے جہادوں کے اندر رہا کرتے تھے اور ایک جہاد جب چلی رہتی تو بلکوں کے بعد مہنوں کے بعد وہ صاحب کی طرف لوٹی تھی اور یہ چھوٹی کشتیوں سے قریبی ملک کے اندر جا کر اپنی بیویوں سے آل اولاؤں سے ملاحاب کرتے آجاتے تھے بڑا مسئلہ کا تو اس لیے جانوروں کی سالگیرہیں منانے لگے اب ہوتے ہوتے ایک کمیلے کے ذہن کے اندر ہی بات آئی جب دسمبر کا مہنہ آیا کہ جب ہماری بیویوں کی جہادی کی سالگیرہ ہماری برکنے ہمارے جانورے کتنوں اور بلیوں کی سالگیرہ قتم ہو رہی کہ کام کریں گے ہم نیوئیر بنائیں گے ستنا کے اپنے جو بڑے جو ہے دینیر آفیسر تھے انہوں نے پرلیشن لیا اچھال انہوں نے کہا ہم تھوڑا دراب کریں گے موج مکن کریں گے تو لہٰذا وہ ہر قسم کی وہ اجازت دے دیتے ہیں وہاں ایسے حالات آتے ہیں چار بھی خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے اور زندگی سے سنگ نا جاتا ہے تو لہٰذا اچھے اجازت دے گی تو پہلا انیس سنی کے اندر تحریم اطبعہ رائے نیوی کے نوجوانوں نے سمندر بھی اندر کشی پردر اور انہوں نے ہیپی نیر منانا اور کھوڑی تیسرا کی موج مکنی کی اب جب گناہ کی طرف انسان کا قدم بڑھتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے مسلمانوں نے جب شاہی کے اندر خودکشی کے میزان میں قدم رہا کون سوچ سکتا تھا کہ آج مسلمانوں کی شاہی کے نحسلوں کے اندر جو ہے چیاملے ڈیانک ہوگا آج بھی کو ہوگا آج ناج گانا ہوگا آج جو ہے ہونے والا شہر دیکھے گا جنگے کے موقع پر لیکن آنے والا دیڑھ اور چماغ آنے والا گھرمت آنے والا گائے کا پیشاہ کینے والا پہلے جا کر وہ اُس کی عورت کی خودی اٹھا کر ویڈیو پہ تھی کر کر وہ پہلے دیکھ لے گا کون سوچ سکتا تھا کون تفور کر سکتا تھا مسلمانوں کی عورتوں کی حیاء مسلمانوں کی عورتوں کی شر مسلمانوں کی عورتوں کی حظمت اور عبت کی متسکل تاریخ ہے ایک ہسٹری ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں نے اپنی جان دے دی اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا بیوین سے چھلان لگا دی لیکن کسی غیر کو اپنے اوپر جہے ہاتھ لگانے نہیں دیا لیلہ مجنو کی جو کہانی ہے آپ جانتے ہیں کہ لیلہ کبھی مجنو کے ہاتھ نہیں لگی لیلہ مرتی مر گئی لیلہ مجنو کے نام پر سلنے لڑی لیلہ مجنو کے نام پر اپسانے بنے لیلہ مجنو کے نام پر محفت کی حقایتیں اور کچھے بنیں لیکن قربان جائے کہ لیلہ مطلبان کی اور مجنو بھی مطلبان تھا کابی کا پناہ پر قرصر وہ دعائی کیا کرتا تھا آج سے جیسا وہ نیوئیر کے اندر وہ جو ہے ایک زبوں کو نہیں لکھتا تھا وہ غیروں کو پتہ بھاہوں کے اندر نہیں لیتا تھا آج دلی کے کچھے اور کچھوں کی طرح دلیوں کے اندر وہ کچھ اور پیار نہیں کرتا تھا معنی کا نہیں کرتا تھا شرم حیاء کا پیار سفارت اچھ لیلہ مجنو کے اندر گیسا تاریخ اٹھا کر بیگ رہے کہ کبھی لیلہ اور مجنو کا ملن نہیں ہوا لیلہ اور مجنو کبھی پارک نہیں رہے لیلہ مجنو کی کبھی تابع نہیں ہوئی لیلہ مر کی میں رہی لیکن مجنو کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا کئی دنوں کے بعد جب پتہ چلا سے لیلہ کا انتخاب ہو گیا ہے تو مجنو کا مرکتان گیا لیلہ سے اس درجہ محبت تھی کہ لیلہ کی قبر کی ملتی اٹھا کر رہنے لگا اور کہا کہ اللہ کی قصر یہی لیلہ کی قبر ہے اس زمانے میں محبت کرنے والے جوڑوں میں دی شرم کا اور حیاء کا غیرت کا عصفت کا عصفت کا خاک دعوانی کا جس کے چرچ عالم تاردانی پر اندر جس کے چرچ مجنو اور مرکت کے اندر جس کے چرچ عرب اور عجم پر اندر تھے لیلہ مجنو کے محبت کے کبھی لیلہ نے مجنو کے ساتھ جوہے سفر نہیں کیا کبھی مجنو نے لیلہ کا پیار نہیں دیا بس ان دونوں کے محبت کے عصفت کے یہ ہماری عزت کی تاریخ ہے یہ ہماری عصفت کی تاریخ ہے یہ ہماری پاک دعوانی کی تاریخ ہے ان حرامزادوں نے جو ہے یہ دیوئیئر نکالا تو چنانے سے اہل سال شراب اور شراب چلا شراب نہیں تھا دوسرے سال پھر ان لوگوں نے نیوی کے عبروں نے کہا یہ نہیں شراب کے ساتھ تھوڑا سا شباب ہی ہو جائے پھر انہیں نے جہاز کا جو الیلیپلیشن بھی پار میں چھا ان کو پیزے دے کر کہا کہ ٹھیک بارہ بجے تم جو ہے بجنی کو آپ کر دینا لیلہ کو آپ کر دینا کچھ نے لیلہ کو آپ کر دیا شراب پینے کے بعد انسان کی زندگی کچھ سے بہتر ہو جاتی ہے اور کمر سے بہتر ہو جاتی ہے شراب کو اللہ کی حبیبی بار آقا عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امو الحبائد بتایا ہے کہ دعوے کے اندر ایک بزر کا راقیہ لکھا ہے یہ ایک شیطان ایک بزر کے ساتھ گیا اور کئی طریقوں سے اس کو بہترانے کی کوشش کیا کئی طریقوں سے اس کو بہترانے کی کوشش کیا راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کیا جب وہ بزر اور اللہ والے نہیں مانے اور اس کے دعوے پیچ میں نہیں آئے اللہ کی ملد اللہ کی بسرک شامل حال رہی شیطان نے دیکھا کہ میرا بچ ان پر چلتا نہیں اور میں ان کو غمرہ نہیں کر سکتا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو شیطان ہر کسی کو اپنا حربہ بناتا ہے سوائے متقیوں اور پر اضغار کے متقیوں اور پر اضغار پر شیطان کا حربہ نہیں چلتا سچنا سے جب بچ لے تو پھر اس نے کہا کہ بھئی تم میرے ہاں سے نکل گئے بچ لے تو اللہ والے نے کہا نا نا اپنے جاتے اہلے بھی دھوکہ دے کر جا رہا ہے میں نہیں بچا جب تک میری موت کلیمے کے ساتھ نہیں ہوگی میں کسی کے ساتھ نہیں کہتا کہ تیرے دھوکے سے میں بچ جاؤں گا داری مٹا کر آجے این ہے کہ موت کے بعد تھی دے جنت میں چلا جائے گا نمانوں کو چھوڑ کر آج این منع ہوا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے بعد زیادہ کی جنت ہے دنیا کے پوریس کے جھنڈوں کا جھر ہے دنیا کے پوریس کے جھنڈوں کا جھر ہے دنیا کے جائے کھانوں کا جھر ہے اور خدا کی بنایی جہنم کا جھر نہیں دنیا کے مچھروں کے کار کڑے دنیا کے کھجمنوں کے خون چوٹنے کا جھر ہے اور قبر کے اندر جب یہ بوٹ سے مصند کر دیئے جاتے ہیں ایک پیروں سے تھاکا ہوا آتا ہے ایک گھوٹ راکھر سے تھاکا ہوا آتا ہے نبی نے جوت کہا تو جوتا ہے مکار ہے تو نبی کو جوتا کہتا ہے اگر تو نبی کو سچا سمچتا تو حبیر کو سچا سمچتا تو قرآن کو سچا سمچتا مجھدوں کی ذکرتا علماء کی ذکرتا قرآن کی ذکرتا نمازوں کو صدیرِ سحیمہ کے ساتھ پنجے کی کوشش کرتا تیرے دن میں دنیا کی لادنی کا خوط ہے تیرے دن میں دنیا کے مچھر کے چھاٹنے کا جھر ہے اگر مچھر کی بھتی نہ ملے وہ رات تیرے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی اگر کسی کمرے میں کھچمل ہو اور کھچملے والی روم تجھے مل جائے وہ رات تیامت سے کم نہیں ہوتی تجھے دنیا میں کھچمل کا خوط ہے تجھے دنیا میں مچھر کا جر ہے خبر کے بارے میں آقا نے کہا کہ خبر کا سام دنیا میں بھوک مار دے تو دنیا سے سرسر کو شادہ بھی قتم ہو جائے گی آقا کی بات کو تُو نے مانا نہیں آقا علیہات اللہ اینی نظر میں جھوٹے ہیں سلام پھاک کی بات جو آزاز خبر کے سالوں سے ہم نہ رویو رگو خدوم آقا کیا کہ جہنم کی آقا چھوہ اور شام خبر میں تیش کیا جائے گا مانا تو تُو نے کس کو مانا قرآن کو حدیث کو نبی کو مرنے کے بعد کی زندگی کو قبر کی زندگی کو کپن کے اوننے کو مانتا مانتا یہ یہود و نسارہ کی زندگی گزارتا یہ چماروں کی زندگی گزارتا یہ پتوں اور پتے کھانے والے اور شوبر کھانے والے یہ شراب کینے والوں کی زندگی گزارتا کیا خان نہیں کر رہا ہے مسلمان اب کم تھا یہ کم تھا ہیپی نیوئر منہ گنیشت احوار منہ چکا برس دے منہ چکا پھولی منہ چکا پتاکے اڑا چکا پدن مازی کر چکا پاستا کبوتر اڑا چکا اب یہ کم تھا ہیپی نیوئر منہ کر مسلمان عورتیں آئیتہ اور سمیہ نام کی ان حرامزادوں نے شرپ لگائی بھوچل والوں نے لاجنگ والوں نے رزاج والوں نے کہ یہاں کپل آئیں گے جوڑے آئیں گے کتہ نہیں آئے گا پھر کتی نہیں آئے گی کتی اپنے ساتھ کتے کو لے کر آئے گی کتہ اپنے ساتھ کتی کو لے کر آئے گا یاد رکھو حیادار جوڑے ان حرامزادوں کی محسل میں نہیں جاتے ارے جس کے دعا پر لوگ برسر عام زنا کر رہے ہو باہمانی میں ایک مخام پر ہم دے شاہل پر ہماری اہلیہ ہمارے ساتھ کی فتم ہے کہ ہمارے خدموں تلے زمین جو ہے ہڑ گئی ہم زفن ہو گئے بیوی کو رکھ کر شرم سار اور زنا اور جہیائی کٹے پر کوئی نہیں جاتا وہاں رنڈیوں کو لے کر آدمی جاتا ہے وہاں آدمی پاہشہ عورت کو لے کر جاتا ہے اب انہوں نے شرط لگائی تنہا نہیں آنا اب تنہا ہے تو وہ کیا کرے تو وہاں ہوتن کے باہر یہ رنڈے کھڑے ہوئے ہیں رنڈی کی تلاش میں اور رنڈیاں کھڑی ہوئی ہیں رنڈوں کے تلاش میں زنا کو اس امت کے اندر گڑاوہ دینے کے لیے اس امت کے اندر زنا کو پروک دینے کے لیے یہ نیو یئر جو ہے ان انگریزوں نے نکالا اور انہوں نے اس کو ایجاد کیا برے صغیر کے اندر انیس سو بیانوے کے اندر سب سے پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر ایک ہوتن کے اندر کراکی سے ایک ہوتن کے اندر آیا ورنہ آپ کے آبا رجلات سے پوچھو یہ آپ جب جو ہے چالیس سال سے زیادہ ہیں دیکھو تمہارے بچپنے میں بھی جو ہے نیو یئر آتا تھا پہلی جنوری آتے تھی 31 دسمبر ہوتا تھا ایک سو ایک ہیسر ارب ون سوئنٹی ون ارب کی شراب پھر ایک راج کے اندر پی جاتی ہے سیسو ملین کے پٹاکے پھر ایک راج کے اندر پھوڑے جاتے ہیں اور پچی سدار انسانوں کے آسیڈنٹ اور حادثیں پھر ایک راج کے اندر ہوتے ہیں ابھی جو ہے برازیل کے اندر جہاں کی جو ہے جیت کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ہیئر منایا جاتا ہے سولہ لاکھ اپرا جمع ہوتے ہیں سارے چار سو اپراک لاکھ حادثیں کے اندر کچھلے گئے مارے گئے آسیڈنٹ کا شکار ہو گئے یہ امت کو تباہی اور بربادی پر لے جانے والے ذرائع ہیں بربادی پر ہم جانے کے لئے تیار ہیں ایک کے مریض کے پاک کیا انسر کے مریض کے پاک کسی موتا کے گھر میں عورت میں خبت کر جانے کے لئے عورت سے بھیجنے کے لئے تیار ہو دین کی بات تم نہیں پہنچانے کے لئے تیار نہیں ہو آخرت کی بات پہنچانے کے لئے تیار نہیں ہو واضح محصر کی مجلس میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو کیا ہو رہا ہے تو چنانچہ جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے کہا کہ بارہ وجہ لیٹ آف کر دو تو بارہ وجہ لیٹ کو آف کر دیا گیا تو اب جو لڑکی ملی جو عورت ملی اس کو باہوں میں لے لیا اب وہ بھی اپنے علاقے سے دور کی نیوی آفیسر تو اس کو بھی مزے آنے لگے میں نے بتایا کہ انسان جد شراب کی مستی میں جاتا ہے یہ جتنے واقعات آتے ہیں کہ باپ نے بیٹی کے عبرو کو لوٹا ذرا گہرائی میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ مستی میں مستا یہ شراب کاموت سور کاموت کیا ہوا تھا آپ ذرا گہرائی میں جائیں تو پتہ چلے گا آپ کو یہی وہ امد خبائیس ہے جس کو آقا نے فرمایا خمر کہا خمر کے معنی دپٹے اور اونی کے ہیں کہ آدمی جب سراب پیتا ہے تو اس کے دماغ پر دپٹا آجاتا ہے اونی آجاتی ہے پردہ آجاتا ہے اسے معنوم نہیں ہوتا یہ میری امہ ہے یہ میری بیٹی ہے اسے سب سرنگاہ والی عورتیں اسے سب سہوت والی عورتیں اسے سب سینہ والی عورتیں اسے سب بھٹانے والی عورتیں نظر آگی ہیں اور جنہ کے خدم کو بڑھانے لگتا ہے اور بے حیائی کی طرف اس کے خدم بڑھنے لگتے ہیں تو چنانچہ میں وہ بزر کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جب اس بزرگ نے وہ بزرگ اس کے دعوت پیش میں نہیں آئے شیطان کہنے لگا بجھ گئے تو انہوں نے کہا جب تک ہماری رخ تکیر اور ہمارا خاطفہ ایمان پر نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا میں کوئی مسلمان گیارنٹی اور زبانت نہیں دے سکتا کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا جاؤ بے نکل کر جاؤ سیطان نے کہا چیچ ہے اب تم کسی طریقے سے بچنے والے نہیں ہو یاد رکھو میں تمہیں سین ماتیں بتا کر جا رہا ہوں تم اپنی قوم کو بتا دینا پھر قیامت کے دن تمہاری قوم اور تمہارے ماننے والے جس پر شکو شبا نہ کرنا اعتراض نہ کرنا کہا کہ میں تین چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو گرفتار کرتا ہوں مسلمانوں پر اپنی تال چلتا ہوں اور تازش کا شکار بناتا ہوں ایک کنجوسی یعنی مان کی محبت بھنکے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہوں بخل کو پیدا کر دیتا ہوں لاکھوں روپے عربوں روپے کمائے گا درے گا کہ یہ ختم ہوگئے بادشاہ ہوگا یعنی سونے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں صبح کے دانتے کے بعد دو پہر کے کھانے کا یقین نہیں دو پہر کے کھانے کے بعد راب کے کھانے کا یقین نہیں چائے کی چالی چینے کے بعد تشتری چندک کپ رکھنے کا یقین نہیں لیکن کئی اکر زمین ہیں لاکھوں روپے ہیں اور آدمی ہے کہ اسے در لگا ہوا ہے کہ صاحب یہ مال ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ میری کاربار کا تو شیطان نے کہا ایک تھی ذریعے سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا نماز چھوڑنے والا کیوں چھوڑ رہا ہے ارے یار کاروبار شام میں رات میں جا کر پورے پانچ وقت کی نمازیں ملا کر پڑھ لوں پہلے کاروبار اللہ پاننے والا نہیں کاروبار پاننے والا ماں کے پیچ میں جو ہماری روزی کو لکھا گیا حدیث وہ سب جھوٹے بات ہیں وہ علماء کی کہنے کی بات ہیں میری بیوٹی میرا کام میرا کاروبار میری تجارت انا ربکم العالی اولاد کو پاننے والا نئی جہراج کا مسلمان شیطان نے کہا کہ دیکھو تم میرا شکار تو نہیں ہوئے لیکن میں مسلمانوں کو تین طریقوں سے شکار کرتا ہوں ایک کنجوسی کے ذریعے سے اور دوسرا بلا وجہ کا حسد ارے وہ آدمی خلقہ فقیرتا یہ تنی بڑی بلڈنگ بن لیا پرکل و سیکل میں جایا کرتا تھا آج اس کے پاس امپورٹٹ کار ہے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو حسد آدمی کی نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے جیمت لگنی کو کھا جاتی ہے یہ کوئی اوپر سے اچھائی ہے اندر سے پورا تھوکل کر دیا ہے نماز ہے اندر سے تھوکل کر دیا ہے حجب ایت اللہ ہے اندر سے تھوکل کر دیا ہے ستپر ہے سیرا سے مساجی کی تعمیر ہے کہا دوسرا ذریعہ حسد ہے اور کہا کہ تیسری چیز جو میں امت کو گمراہ کرتا ہوں برباد کرتا ہوں کہا کہ شراب کی لتی اندر برفتار کر دیتا ہوں اور جب ایک مرتبہ شراب دینے لگتا ہے کان پکر کر میں اسے جس برائی کی طرف لے لاتا ہوں وہ برائی کی طرف جانے لگتا ہے کہوں زنا کرنے کے لئے زنا کر دیتا ہے کہوں قتل کرنے کے لئے تو قتل کر دیتا ہے کہوں ماں کے ساتھ دست درازی کرنے کے لئے کر دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ کہ شیطان نے ایک آدمی کو اپنے قبضے میں کر لیا اور کر لینے کے بعد تین آفشن اس کے سامنے رکھے کہا کہ اس بچے کو قتل کرو یا نہیں تو تم جو ہے چوری کرو یا ایک زنا کرو قتل کرو زنا کرو یہ شراب دیتا ہے اس نے کہا کہ بھئی قتل سے دوسروں کی جان چلی جائے گی اور زنا کرنے سے عبرو لٹ جائے گی شراب پیوں گا اور میں اس طوبہ تلہ کر لوں گا تو اس نے شراب کے دو چار بھون پیئے تو اس کے بعد کہا نچے میں مست ہوا تو شراب بغیر شباب کے کیا معنی ہے زنا کر لو اب زنا کر لیا اس نے صد کہا تیسام تھا کہ جب چرا پیتا ہے تو آدمی کان مڑوڑ کر جو چاہے کام کرا لیتا ہوں یہ اللہ کے بندے نے پتا دی اس نے کہا یہ چھوٹا گناہ ہے عبرو لٹنے میں کسی اور کی عزت جاتی ہے قتل کرنے میں کسی اور کا صحاب جاتا ہے شراب پینے میں پیوں گا اور توبہ کر لوں گا اور جب پی لیا تو زنا کر گئے تھا اور جب زنا کر گئے تھا شراب کے نیچے میں مستہ اس کو بھی ستل کر لیا یہ ام الخبائی حدیث کے اندر اس کو کہا گیا آج آپ اگر جا کر اخبار دیکھیں اور ٹی وی کے اندر آنے والے کسی بھی نیوز چینل کو دیکھیں یہ خبر ہی نہیں بندوئی کی عزت اور آبرو کو دھوکہ ہو گیا کیا ہوا دو عورتیں رات کے پونے دو بگے دسمبر اکم دسمبر کی رات میں نیر نیت میں سمندر کی اس طاہل کے پاک جوہو بیچ کے پاک جا رہی تھی ستر افراد میں ان کی آبرو کو لٹنے کی کوشش کی دماغ چلا رہا ہے حدیث پاک میں سرور کونین آخائے دعانم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ساتھ پڑھایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سر کو خیر اور خیر کو سر کا نام دینے لگیں گے علم اعتبال نے کہا خیرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرد رکھ دیا دیوانے کو اقل والا کہتے ہو اور اقل والے کو دیوانا کہتے ہو اب اللہ اکبر کتنا بڑا جرم کتنا بڑا جرم کہ دو لڑکیوں کیوں گئی کیا سرورت کی رات کے پونے دو بجے شراب کی مکی کی محسل میں جانے اور ایاسی کی محسل میں جانے کس سماج نے اس کی اجازت دی کس ماباک نے ان کو نکالا کس توہر نے اس بیوی کو بھیجا کس کی غیرت کا جنازہ نکن چکا تھا کس کی حیاء ختم ہو چکی تھی کہ شراب اور شباب کی محسل میں رات کے پونے دو بجے ساحل کے پاس اور ایک ایسی رات کہ جس رات کے ایاسی کو مبان لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال ہے سمجھتے ہیں کہ حلال ہے جنا کرنا آپ اس میں جیل کرنا ملاک کرنا شراب دینے کے بعد شیطان نے کہا کہ کان پکڑ کر یہاں یہ نہیں عورت کیوں آئی یہ کوئی سوان نہیں پونے دو بجے کیا کام تھا جو حدیث پر یہ کوئی سوان نہیں یہ اتچے ساحشہ کے کپڑے پہن کر کیوں نہیں کوئی سوان نہیں اس نے جو ہے کاری لگائی پیٹرول کی چنگزی پر کوئی سوان نہیں آنکھ کیوں لگی کارخانے کو آنکھ کیوں لگی پیٹرول میں آنکھ کیوں لگی خدا کی خدرت سے بغاوت ہے خدا کی صدرت سے یہ لڑائی ہے کیا ضرورت کی کوئی اس پر سوان نہیں کچھ عورت کو مظلوم منا کر جا کر دیکھو تیوی چنل غلیوں کا ناج ذرا سم کرو دیکھو ایلیڈ کر کر کب و جلوم عورت بامبائی کی تاریخ کے اندر یہاں عورت کی ذک یہاں عورت کی صفت یہاں عورت کی نامود بڑی وچور تھی لیکن اس پر کوئی سوال نہیں کہ رات کے دو وجہ رات کے دھائی وجہ سونے دو وجہ دیس پر اس ارد کماری اور بچارہ عورت کا کیا کام تھا اٹھک سے کپڑے تہن کر ان ستر افراد جو شراب کے نشے میں شور تھے اس میں فلس اندر جانے کا کیا کام تھا کیا ہو گیا ہے پہنچ یہ خلقوں کیا ہو گیا ہے مقدرہ ان نرجیوں پر دائر کرنا چاہیئے تھا کیا ضرورت تی پہنے دو وجہ کون سی آپت تیرے گھر گلے پڑ گئی تھی کون سی مصیبت تیرے گھر کو بھیر رکھا تھا آج یہ توال نہیں آج یہ توال کہ نوجڑوں نے کیوں کھا لیا آج پیٹرول میں آگ کیوں لگ گئی آج گوزام جندر آگ کیوں لگ گئی لگا دے والے پر انظام نہیں ہے کس نے آگ کیوں لگائی کاری کس نے سنگایا بیڑی پیکر کس نے پھیکا سگریٹ اے پیٹرول ہم تیرے کلاب مقدمہ جلائیں گے اے تو انسان شہوت پرست تل میں بھڑکانے والی ہیروینے بھڑکانے والے شہوتوں کو آج بھڑکانے والے کن سال چار تال کا بچہ یہ آلکھ بھروت میں کہتے ہیں کہ ان سینیوں کا جنازہ گھروں سے نکالو یا رکھنا ہے تو اسے جو ہے پاوندی سے رکھو عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے آج کے خون کے پتروں کو کپڑے پر ڈال کر دکھایا جا رہا ہے نیابیین کے آج کے اندر عورت کے مہواری کے اندر لے جانے والے آج کے اندر تبکہ تبکہ کر بتایا جا رہا ہے تین چار سال کا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر مجھ پرا رہا ہے کہ ہو نہ ہو یہ شرمگاہ سے لکنے والا کوئی کیا جھوگا کپڑا ہوگا کان گئی حیاء کان گئی شرم پہلے عورت ہم نے دیکھا بچپنے میں کہ کم طبعے سے یہ بیت الخلائی نہیں جاتی ہوگی استنجا نہیں جاتی تھی عورت استنجا بیت الخلائی کو جانا مایوس تھا مرد حضرہ جب جو ہے اپنے کان دھام کو چلے جاتے تھے اور جب جو ہے گھروں سے غائب ہوتے تھے بچے سو جاتے تھے ایک انسانی ضرورت پیشات کرنا کاغانا کرنا اس دمانے کی جاہل عورت کے اندر اتنی شرم و حیاء تھی کہ استنجا اور بیت الخلائی کو جاتے ہوئے مرد کی غیر موجود کی اندر چلی جاتی تھی آج اس دھر کے اندر عورت کی شرمزہ سے چھپنے والے حید اور مہوائی کے خون کے قطروں پر لگنے والا کیا آج آج جو ہے اس کا عید آ رہا ہے اور زندی زندی عورتیں آ رہی ہیں اور آج دکھا رہی ہیں اور یہاں مسلمان بچہ چھ سال کا پانچ سال کا بچی اپنی ماں کو دیکھ کر اپنی بہن کو دیکھ کر مشکر آ رہی ہے ان کو پتا ہے کیا ہندہ چل کر جو ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا گھل کھلنے والے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا بے حیائی دیکھنا باقی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا بے شرمی دیکھنا باقی ہے پوری ٹی وی چینلوں کے اندر میلیا نے وادیلہ مظلوم عورت سے اسے پیٹرول مظلوم ہے جس نے کاری لگائی وہ ظالم نہیں ہے ظالم یہ ہے پیٹرول جل گیا کیوں تھا تو جلا جو وہ لگاتا نہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ عورت کیوں آئی لڑکی کیوں آئی پہنے دو وزے کیا کام تا نیوئیر تجھے منانے کی یہ تو وہ منائی گی وہ دو وزے چلے گی وہ دھائی وزے چلے گی وہ شرامیوں کی محسن میں آئے گی وہ نیوئیر منانے والوں کی محسن میں آئے گی یہ جو ہے آج ہمارا قباد ہے ہمارا معاشرہ ہے ہمارے لوگوں کے جو ویڈیو والے ہیں ان کے سوچنے اور تمجھنے کا انداز یہ ہے آئے جس دوبارے کے اندر ہمارے پنپ میں کی شکلیں کیا ہیں تو چنانچہ نیوئی والے اس کو منانے لگے تو پھر جب اگلا سال آیا دونوں نے کہا کہ یہاں کمام چیزیں تستیاب نہیں ہیں اپنے بڑے جو ہے سیئر افتروں سے کہا کہ ساکھ تم جو ہے ہمیں اجازت دو قریب میں جو ملک لگتا ہے ساہے لگتا ہے وہاں سے ہم رنڈیوں کو پاہشہ عورتوں کو لائیں وہاں سے رنڈیوں اور پاہشہ عورتوں کو لائیا گیا پھر یہ چلتا گیا چلتا گیا پھر یہ جس ساحل پر جاتے جن علاقوں میں جاتے جن ملکوں میں جاتے یہ نیوئیئر بناتے آج دنیا کے اندر عرب ممالک کے علاوہ شاید جو ہے کوئی ملک ہوگا جو نیوئیئر بنانے سے رہ گیا ہو عربوں خربوں روپے بربار ہوتے ہیں ہزاروں عورتوں کی عزت اور عبروں مینام ہوتی ہے ایک سو اکہتر عرب روپیوں کی سراب صرف ایک راب کے اندر پی جاتی ہے سی سو میلین روپیوں کے پٹا صرف ایک راب کے اندر جو ہے کھوڑے جاتے ہیں اور بھائی سے جو ہے سین پانچ ہزار تک افراد حادثوں کا شکار ہوتے ہیں منگلور کے اندر بھی دو چار افراد جو ہے راب میں سراب سینے کے بعد شبہ میں حادثے کا شکار ہو گئے اور حالت یہاں تک کہوں چکی ہے کہ رامپور کے اندر جو ملری کا قیام تھا آپ نے اخبار کے اندر پڑا سین چار افراد وہ دہشتگرد کہو ٹیلی ریسٹ کہو جو بھی کہو لیکن یہ ملکوں کی سرحق کی حفاظت کرنے والے اور ملک کی سرزمین کی حفاظت کرنے والے اور قوم ملک کی حفاظت کرنے والے اور جن کو قوموں کے خون سے پالا جاتا ہے پسینے سے پالا جاتا ہے آن ٹاکلٹ لیں گے ایک روپے کا آچانے کا جو لوکل ٹیک ایکسٹرا ہے اس میں کا ایک پیسہ اس کی جوٹی پر لگے گا یہ ملٹری جو غریبوں کے اور ہندوستان کے کلوروں عوام کے خون اور پسینے سے پل رہی ہے جن کا کام ہے قوم کی حفاظت کرنا دشمن سے بچانا ان کی حالت یہ ہے کہ چار افراد ان کے قیام میں جہاں ہندوستان بھر کے اندر گولہ اور بارود جہاں سے سپلے کیا جاتا ہے دو چار افراد گھستے ہیں جنہ گولیاں چلاتے ہیں اور ایک اتکا دکا شہیر ہوتا ہے بخیہ نکل کر بھی چلے جاتے ہیں نیو یر کا نشاہ کہاں تک پہنچ چکا ہے شراب کے اندر مجھ سے کوئے ہوئے تھے اور جہشت گردوں نے سمجھا کہ بلکل میدان ساکھ ہے گھن اٹھانے کی ساکت نہیں گولہ بارود اور پہوچ کے مجمع میں پہوچ کے قیام کے اندر جا کر دن دھنا دن مارنا اور جو ہے اخبار کے اندر جو دیتاد بتائی جاتی ہے مردوں کی اور سپنیوں کی آپ جانتے ہیں کہ اس سے دوشمن کے حوشلے بھلن ہوتے ہیں گھٹا کر بتاتے ہیں کبھی بھی جس بتائیں تو پاس میں سفر لگا لینا سمجھ لینا کہ سو مرے ہیں اگر سو ہے تو پاس میں سفر لگا لینا سمجھ لینا کہ ہزار مرے ہیں اللہ ادبر کیا باتی کہ ملٹری قیام کے اندر جہاں ہندوستان بھر کے اندر گولہ اور بارود کا زخیرہ تیار ہوتا ہے مہتین آدمی مل کر سائکڑوں آدمیوں کو جو ہے مار دیتے ہیں ستنے آم کر دیتے ہیں اور خون کے ہونی مچا کر نکل جاتے ہیں یہ نہیں ہوئی ارکھا تورپہ ہے یہ شراب کی بزمچی ہے جو قوموں کو تباہ کر رہی ہے برباہ کر رہی ہے اب جب تحقیقاتی کمیٹی بھیٹی ہے ان کے بڑے چھوٹوں کو بچاتے ہیں بڑا چور چھوٹے چور کو کنا دیتا ہے کہنے لگے نہیں تھا کوئی شراب برات پیا ہوا نہیں تھا وہ افروف ہے کہ مارنے والے نے جو ایک پہردار کا پت سے پہلے اس کا قتل کیا اس نے گولی چلانے کی کوشش بھی نہیں کی کیسے کرے گا سراب کے اندر بس تھا سراب کے نشے کے اندر چور چور تھا تو انیسو بیانوے کے اندر برے سبیر میں پاکستان میں کراکی پھر ہوتل کے اندر آئی پھر وہاں سے ہوتے ہوئے جب سے رنگلور کے اندر سرنا چکا کے اندر امریکن صاف فیر کمپنیاں آئیں اللہ کے حضیب پاک سر بارے کونین آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سچ پر بائی تھی فرمایا آپ نے میری امت کے لوگو مجھے تمہارے بارے میں وقر و فاقی کا جب نہیں ہے مجھے جب نہیں ہے کہ تمہارے سیٹ پر پتھر بانے گائیں گے مجھے جب نہیں ہے کہ تم جو ہے بھوک اور اطلاف کے مارے بر جاؤ گے اللہ کے حضیب پاک سر بارے کونین آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے سچ پرمایا آپ نے پرمایا کہ مجھے در ہے کہ انتو ستالیکم الدنیا کما بوشیتت علامن کبھیکم اور کما قاند نبی علیہ السلام مجھے اس بات کا در نہیں کہ تمہیں روپیوں کی ضرورت پڑے گی پیسوں کی ضرورت پڑے گی در اس بات کا ہے کہ تمہارے دنیا کو پھیلہ دیا جائے گا یہ امریکن ساتھ ویر کمپنیاں امریکی ممالک کے کمپنیاں کیا آئیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیسوں کی ریل پیل ہو گئی اور دولت آگئی اور دولت آگئی ہے پیس آتا ہے ایازی بڑی ہے بدکاری بڑی ہے میں نے چیلنج کے ساتھ کہا ہے کہ ساتھ ویر کمپنی کے اندر اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کی رضا مندی پر جو ہے شادی کر رہی ہے وہ وقت کی غابیہ بسلیہ ہے اس کے ہاتھ پر بیت کرو اگر ساتھ ویر کمپنی کے اندر خال سینٹر کے اندر کوئی لڑکا ماں باپ کے کہنے پر خاندان کے کہنے پر نکا کر رہا ہے شادی کر رہا ہے لومیاریس نہیں کر رہا ہے زنا نہیں کر رہا ہے وہ وقت کا حسن بسلی ہے اس کے ہاتھ پر بیت کرو کوئی تعدی مجھے بتا دو میں نکاہ پڑا ہوں کڑایا ہوں میں نے زناوں سے توبہ کرائی ہے میں نے جو ہے ان کو کنوٹ کرایا ہے مذہبوں کے اندر کوئی نہیں بچتا آقا نے فرمایا کہ مجھے ڈر نہیں ہے تمہاری سنگستی کا مجھے ڈر ہے جب سے یہ پیسہ آیا اب نیوئیئر کیا ہے ہیپی برٹ دیکھا ہے سکمی کیا ہے اور ہالی دیس چاکیٹ کیا ہے پہلے بھی آتا تھا نیوئیئر پہلے بھی آتا تھا اکیتیس جسمبر کہاں تھا کہاں تھی یہ بلائیں کہاں تھی یہ مسئیبتیں کہاں کیا یہ رنگا فنا کہاں تھے یہ زنا کے نقرے حدیث میں اللہ کے حبیر پاک سرور سولین آخا عید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے پر بایا اب زنا اور رسول فقرہ زنا انسان کو فخر پہ وارش بنا دیتا وہ کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو وہ فخیری کی طرف چلا جاتا ہے فخیری کی طرف چلا جاتا ہے کتنے امیر شہزادیں کھڑی ہوئی رہتی ہے ان کو رنگوں کو کمپنی چاہیے رنگیوں کو رنگوہ چاہیے آپ اس میں بادشیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم جو ہے ہوتل کا لاجن کا خرچہ اٹھاؤ شراب کا خرچہ اٹھاؤ کھانے پینے کا خرچہ اٹھاؤ میرے ناز لکڑے میری خریداری کو اٹھاؤ جس نے کبھی ماں کے لیے عید براغ کے موقع پر ایک جوڑہ افتاری لے کرنے ہی دیا جس نے ماں باک کی موقع پر شفن کا کبرا نہیں خریدا آج میریر کے موقع پر رنگیوں کے لیے لاکھوں روپے برباد کر رہا ہے ایک چمرے کی قیمت بیس ہزار روپے سپیس ہزار روپے دس ہزار روپے سرچ کرنے کے لیے تیار ہے مجدیں ہیں کانی شبک رہا ہے مدرتیں ہیں سردی کے زمانے میں بچے پھٹر رہے ہیں لہات نہیں ہے اس امت کے جو ہے جانشان ہے جانشین نبی اس امت کے طالبانِ علومِ ضبورت کھانے کے لیے ترس رہے ہیں کلمل اور یہ ہاتھ کے لیے ترس رہے ہیں ان کی عمارت سے دیکھ کر آثارِ سبیمہ کی یاد ترہا ہو جائی ہے اور اس امت کا نوجوان نیویر کے موقع پر رنگیوں کے لیے لاکھوں روپیاں خرش کر رہا ہے برشقیر کے اندر انیس سویانوے میں کراکی کے راستے سے ہندوستان آیا اور ہندوستان کے اندر وہ شہر جن کے اندر روپیاں زیادہ تھا پیسہ زیادہ تھا قیرلہ کے اندر کوئی کے اندر بھی میریئر بنایا گیا ایک پارنر کی سولہ سالہ لڑکی کی عمرو کو جو ہے لوتا گیا یہ تو لوتنا ناظرینی بات ہے شراب و ملق قبائی سے یہ بےہیائی کا راستہ ہے یہاں سے بے شرمی کے جو ہے راستے کھلا کرتے ہیں ایک افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کا طبقہ اس بےہیائی کی رسم اور بے شرمی کی جو ہے رسم کو لگا رہا ہے عدیب بات یہ ہے ہم نے ان انگریزی گدھوں اور کتوں کے نیوئیئر کو رکھت کیا ابھی اگلی جمعہ سے پہلے اسلامی نئے سال میں انشاءاللہ ہم داخل وہ کسی کو پتا نہیں کہ محرم کیا ہوتا ہے وہ تو پہلے عورتیں کہا کرتی تھی وہ دودھ والا مینا خادر والا مینا مدار والا مینا اس وقت جو ہے شادی مہنوں کا کوئی چکر نہیں تھا اتوار کے دن شادی کرنا ہے ہفتے کو شادی مہن مل جاتا تھا جمعیران کو شادی کرنا ہے اور چارشمے کے دن بکڑوں مل جاتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ان لوگوں کے عورتوں کے نقرے سے خادر کا مینا مدار کا مینا اور پلاندوبت کا مینا اس میں شادیہ نہیں کرنا اب سب چلتا نہیں اب تو تلیانہ مندق کب خانی ہے اس دن عورت کی اور اس دن دلہن کی مہواری بھی ہو تو ڈاکٹر سے علاج کر آ کر وہ بھی شادی کرنا ہے اب تو اصل میں شادی مہن ہے اب تو جو ہے چیالے سال ہے اب تو کلیانہ مندق ہے اب تو چرچال ہے ان کی بنیان اتبر ہے مسلمان عورتوں کے رشتے اور مسلمان عورتوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان دنوں کے اندر وہ عربی مہنوں کو جانا کر دیتے ہمیں تو اس کا پتہ رہے کہ یہ کیا ہوتا ہے انگریزوں کی باتیں بعض لوگ بعض مرتبہ کبھی کبھی جھوٹتے آدمی سے بھی سچی بات تکل جاتی ہے ان لوگوں کا ایک مہاورہ ہے جس سال کی استداء جس چیز سے کی جاتی ہے سال بھر ان کا بھگوان ان کا دیوی ان کا دیوتا ہمیشہ ان کو اسی قسم کا معاملہ کرتا ہے یہ سوچ کر جو ہے ہیو یر شروع کیا گیا تھا نیوی والوں نے کی بوریت کو ختم کرنے اور شہر والوں نے یہ سوچ کر کہ بھائی ہم اگر جو ہے سال کے شروع میں ہم جو ہے اچھے بنے سے سال کو شروع کریں گے پورا سال ہمارا خوش رہے گا انگریش چاہے جھوٹا ہو اور اس کی تمام باتیں جھوٹی ہو لیکن اس کی یہ قہمت سچ نکلی جس سال کی تدہ غرض سے ہو جس سال کی تدہ بے حیائی سے ہو جس سال کی تدہ عورتوں کی ذت عبرو کے لٹنے سے ہو جس سال کی تدہ ایکسیڈنپ ہوتی ہے کہ فضول خرقی سے ہو جس سال کی تدہ ایک تدہ چھتوں ملین پتاخوں میں آگ میں روپے جھوٹنے سے ہو تو اس سال بربادی کا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سچ کہا انگریش نے کہ جیسے سال تم شروع کروگے تمہارا سال پورا حیائی رہے گا انہوں نے سال شروع کروایا عورتوں کی عبرو لوٹنے سے انہوں نے سال شروع کرایا سیطان کا موت پینے سے انہوں نے سال شروع کرایا کتے اور جو ہے سوبر کا پرشاق کینے سے تو خدا نے کہا کہ تم اپنے خور کے سچے ہو لہٰذا سارا سال تم سوبر کا پرشاق کیتے رہوگے سارا سال تم جے حیائی کرتے رہوگے سارا سال تم زینا کرتے رہوگے سارا سال تم جے شرمی کرتے رہوگے یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں نے کہا کہ بعض مرتبہ جھوٹے بھی سچی بات کہتے ہیں ولو بن فرد اگر یہ بات سچی ہے تو یہ بات انہیں کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے آج کتنی بری صورت حال ہونے کے باوجود یہ مسلمان عورتیں نیو یر بنا رہی ہیں برت بے بنا رہی ہیں ان کو عربی مہنوں کا بتانا کہ عربی مہنے ہماری شریعت اور ہمارے سماج اور ہمارے سسیٹی کا مدار ہے وہ کہانے کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ شہر میں بیوی کو طلاق اپنی بیوی کو طلاق دی عدت کتنی ہے تین مہنے وہ تین مہنے جو عدت گزارے گی عورت انگریزی مہنوں سے نہیں گزارے گی جنوری سیوروری مارک ایسے نہیں گزارے گی فرض کیجئے کہ عربی جو ہے جل حجہ کے مہنے میں اس میں طلاق دی ہے تو جل حجہ کا بعد سئیس تاریخ ہے تو عملی سئیس تاریخ چوبیس تاریخ کو ایک مہنہ پھر اس کے بعد ایک مہنہ تو علماء نے لکھا ہے کہ بیوی پر جو تین مہنے گزرنے ہیں تو اگر کسی کا مہنہ یعنی کسی نے انتیس تاریخ کو یا تیس تاریخ کو عربی اتناق لی تو اسے تین مہنے مکمل کرنے ہیں ایک مہنہ گزرا محرم کا سفر کا رضیل اول کا مہنہ انتیس بیس پر نو تاریخ کی تو بیس پر نو تاریخ کو عورت نے یہ سمجھ کر کہ آج چان نکل جائے گا اس نے نکاح کر لیا شاہی کر لیے ہی میں نے گھوڑ ہے اس کے آج انتیس ہی رات ہے یہ سمجھ کر کہ بھئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور ویڈیا والے کہہ رہے ہیں اور جندر منطر والے کہہ رہے ہیں کہ چان اس نے یہ سمجھ کر اس نے جو ہے دیا کر لیا اور شاہی کرنی لیکن چان نظر نہیں آیا مہنہ چیز کا ہو گیا کبھی میں عربی کا مہنہ کبھی انتیس کا کبھی تیس کا چیز پر ایک کا نہیں ہوتا انتیس چیز انتیس چیز ہوتا ہے تو انتیس کو اس نے نکاح کر لیا یہ سمجھ کر کہ چان کہ نظر آ گیا یا اس کو غلط ہی پناہ پہنچی لیکن چان ہو گیا چیز کا یعنی چان نظر نہیں آیا وہ کہاں نے کہا کہ اس کا نکاح باطل ہے پھر اس کو چیز تاریخ سے گزرنے کے بعد ایک عربی تاریخ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا یہ اہمیت ہے وقوف عربہ عربی مہنوں سے کیا جاتا ہے حض کے ایام عربی مہنوں کے اعتبار سے ہیں روزے کے دن عربی مہنوں کے اعتبار سے ہیں عدت کے دن دیوہ کے عربی مہنوں کے اعتبار سے ہیں خلا کی عدت متلقہ کی عدت یہ بھی عربی مہنوں کے اعتبار سے ہے ساری چیزیں عربی مہنوں کے اعتبار سے ہیں آج مسلمانوں کس کی تاریخ یاد نہیں اور مسلمان چلا گیا ہے کی ہیئر منانے کے لیے جو احباب اب آئے ہیں وہ شروع کے گالیاں نہیں سن چکے رہتے ہیں دیر کے بعد بونے دو کے بعد جو احباب آئے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جمعہ کا بھی مسلمانوں کے لیے مقدس جنکان کے مہل صاف کرو جو لوگ دیر سے آئے قرآن میں اللہ نے کہا کہ نماز کی دعوت کے بعد اب جمعہ کے وقت کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے حلال کاروبار بھی سور کا پاکھانا کھائی دیتا ہو جاتا ہے تم جو ہے کہ سور کا پاکھانا کھا کر آئے ہو یا قرآن جھوٹا ہے یا یہ کہ تم نے اس ایک گنٹے جندر کون ساتھ بھی جورو کی غلامی جندر تار مہل کو بنا لیا ہوتا یہ کہ ہم شروع میں کہہ دیتے ہیں یہ بیچارے سنتے نہیں دین کی بات ان تک بھی پہنٹانا ہے جو لوگ دیر کے بعد سوار کے بعد آئے ہیں یا اب بے حیائی کے ساتھ مائے ہوتا تمہاری جگہ اللہ کی سچم چہرے پر مخاق دال کر آتا کہ ملہ کھتا ہے کچھے کا پاکھانا کھاتا ہے سور کا بوش ہاتا ہے بے حیائی گزر رہے ہیں داڑی منڈے انشٹ کر کر کیا بنایا تم نے اس ایک گنٹے کے اندر اسلام مسلمانوں کو تباہ کرنے کے زمین و آسمان سے صدانے کتنے نازل ہو رہے ہیں ایک گنٹھا غراندہ کے گھر میں آ جاتے کون کی تمہاری دنیا برباد ہو جاتی کون کی تمہاری دیوی پر طلاق پڑ جاتی کون کی تمہاری اولاد بغاوت کر کے چلی جاتی ہم نے کہا اس مجید میں آنے والے اس حال کے آخر کے تین سفر آلی ہیں تم اگر آ جاتے ازان کے وقت پر اور میں نے کہا کہ آ کر طلاع مالپاک کی سورے چہر کو پڑھ لیتے اس پڑھنے کے مزے کو تم نے جانا نہیں کہ حدیث میں آتا ہے کس جمعہ کے دن جو سورے چہر پڑھتا ہے اللہ کے جہے ہیں کہ میری عزت و جلالت کی پسند پہاروں جیسا اس پر پرد ہو میں عدا کرنے کا ذمہ دار بنتا ہوں اگر کجھے نہیں آتا تو کوئی پڑھ رہا ہو تو پڑھنے والے کو کہے اے پڑھنے والے کو پڑھ میں سن لیتا ہوں سورے چہر کو اور اس سے اللہ سے کہے مولا میں مجرم ہوں خطاکار ہوں پڑھ نہیں سکتا مولا سن رہا ہوں اور میں نے علماء سے سنا کہ سننے پر بھی وہی عجر بلتا ہے مولا موقع سے پہلے سکنے کی کوشش کروں گا اتنا بھی نہیں اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر کہتے مولا یہ تیرا کلام ہے معذت کلام ہے مولا یہ حکم الحاکمین تیرا کلام ہے مولا آج پندہ نہیں آتا آج چینے سے نگا کر میں اپنے گناہوں کی معافی ساہ رہا ہوں کیا ہو جاتا کیا ہو جاتا اگر اللہ کے گھر میں بارہ وجہ آ جاتے سارے بارہ وجہ آ جاتے دنیا کے واقعے دنیا لٹ رہی ہے حرام خور نیئر کے موقع پر اکٹوبر سے تیاری نومبر سے تیاری کر رہے ہیں بارہ وجہ نیئر منایا جاتا ہے نو وجہ سات وجہ چڑکوں پر ان رنڈیوں کی آبادی لگ جاتی ہے نیئر منانے والے کلم دیکھنے والے ڈراما دیکھنے والے ہوائی جہاز میں سوار ہونے والے پرین میں سوار ہونے والے برس میں سوار ہونے والے گنٹوں پہلے چلے جاتے ہیں کیا تجھے اللہ کے گھر سے محبت نہیں کیا تجھے مرنے کے بعد جنابہ مجید میں آنا پسند نہیں لکھ کر رکھو لکھ کر رکھو یہ میرے دل کیا ہے کہ جنہوں نے جمعہ کی بے قدری کی جنہوں نے حیال الفلاہ کی بے قدری کی انشاءاللہ مجید کا جنابہ نصیب نہیں ہوگا ٹکڑے ہو جائیں گے قسم کے اور پھر وہاں کے علاقے جو دھیڑ و جمال سندھی میں لپے کر کسی جو ہے چمچان گھاٹ کے اندر ڈال لوگے تم کونسا جہاد کرتے ہو کونسا جہاد کرتے ہو تم مان دیتے ہو جولت دیتے ہو بدر کے میدان میں جا کر لڑتے ہو ساتھنوں سے ملویر کرتے ہو تم جو ہے تبوک کے میدان میں جاتے ہو تم نے اپنی بیویوں کو کٹایا ہے تم کیا مانگ رہا ہے اسلام کیا مانگ رہا ہے صحابہ کی طرح ہم سے کیا مانگ رہا ہے دیر کے بعد آنے والے پانے دوں میں دھو بجے آنے والے کتے کا پاکھا نا سور کا خوش مرے ہوئے انسان کا گول سب کہہ دیا گیا کیا مانگ رہا ہے اسلام آج ایک ہندو منجر کو جاتا ہے تو پرسات چڑھانا پڑتا ہے تجھے جمعہ میں آتے ہیں دو ربے کا چندہ تو اسے مانگا نہیں جاتا تجھے بھیت ہے دینا ہے جیدے آخرت بنانا ہے جیدے زبردستی نہیں ہے ایک جو ہے کرسٹل اگر جو ہے اپنی چرچ کو جانا ہے تو اسے جو ہے کئی چیزوں کو خریدنا پڑتا ہے کئی طریقے کا میکب کرنا پڑتا ہے اور کئی نظرانے صحفے تہار تاظری کو لے جانا پڑتا ہے مفت کی نماغ بھگت کی نماغ جمعہ میں آنے کے بعد مفترک کا تاظر سامان ہے کوئی آج کیا تخواد آئے ہم سے کہا گیا ماں باپ کو آقا کے زمانے میں کہ اولاد کافر ہے تو چھوڑ دو بیوی کو کہا گیا شوہر کافر ہے تو چھوڑ دو شوہر کو کہا گیا بیوی کو کیا چھوڑ رہے ہیں کیا چھوڑ رنڈی کو پہلوں میں لگا رہے ہیں جنابت والی عورت کو سینے سے لگا رہے ہیں داڑی ملوں کو کلے پر چڑھ کر رہے ہیں ایک گنٹہ اگر نہیں دے سکتے مسلمانوں کی جماعت سے نام نکال دو اسلام کا نام اپنے جو ہے شہرشنی کو ضرور اپنی ہے اسلام مسلمانوں کو آئی سے گنڈے اور آئی سے گیہ رہے ضرور مسلمان ایک گنٹہ نہیں دے سکتے ہمارے باپ جو ہے داداں مسلمان سے ہمارے فاظ اسلام کا ترکہ ایک سجی نہیں چلتا میں نے بتایا حضرت شموی علیہ السلام نے قوم کو نصیح کر کی تو قوم کے لوگوں نے اٹھا کر ان کو جین میں ڈال دیا اور جو جین میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کیا عذاب آیا کہ بخت نصر اس قوم پر جو ہے مسنت کر دیا گیا وہ بیس المقدس پر خضا کر دیا اور پھر جو ہے اس بنو اسرائیل کو پہت نحس کر دیا ایک ایک جن ایک ایک راز کے اندر لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا اور خون کی نبیہ اس نے بہا دی اور پھر بیس المقدس کے اندر فَنَمَّا تَرَقَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ تَحْلِلُهُ الْمَلَائِيْسَا وَقِيَةٌ وہ کہا گیا کلام پاک کے اندر ان کے پاس بنو اسرائیل کے پاس اس صندوق تھا اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریس کی تفتیاں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا ان کا جبہ تھا جب مشکل آدھی تو اس تختے کو اٹھا کر اس پیٹی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر دیتے مولا ہم گنہگار ہیں لیکن تیری موسیٰ کے آسا کا واسطہ تیری موسیٰ کے جبے کا واسطہ تیری توریس کی تفتیوں کا واسطہ اللہ دعا کو قبول کر لیتا تھا بہتے نصر بیت المقدس پر خبزہ کیا تو اس صندوق بھی اٹھا کر لے کر چلا گیا اللہ خوم کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی کی نفرگانی کروگے تو جس چیز کا سہارہ لے کر تم دعا کیا کر دیتے جس من اس چیز کو ہی اٹھا کر لے جائے گا مسجدوں کی ناقدری کروگے دینی بیانوں کی ناقدری کروگے اللہ کے دھر کی ناقدری کروگے لکھ کر رکھ لو کہ جنازہ مسجد میں آنے کو ترستہ رہے گا لیکن مسجد میں جنازہ پڑھنا نسیل نہیں ہوگا قریہ قرم کر دیا جائے گا سمسان کھاٹ کے اندر جو ہے داخل کر دیا جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جیمان پر انسان چلتا ہے اسلام پر اسلام جو سلمان چلتا ہے نبی سے محبت کرتا ہے اللہ کی مدد اللہ کی نظرت پیسے آتی ہے صادق دین جو اپنے وقت کے وادشاہ کا جو ہے مملکت کا وزیر تھا جب اس ملک کے اندر قاعد آیا تو بادشاہ نے اپنے جو ہے دروازے کھول رکھے تھے اور کہا کہ جتنا غلہ ہے یا ناغے سے روٹیاں بناو اور پھر جو ہے تم جو ہے تقسیم کرتے رہو تقسیم کرتے رہو ایک ناندبائی نے میں نے بتایا کہ اس نے روٹیوں کو جلا دیا تو صادق دین اس کو ہٹکڑیا لگا کر گرفتار کر کر اسے جیل میں ڈال دینا چاہتا تھا لیکن وقت کے سوکی باطفہ وقت کے کل اندر وقت کے ولیے باقی یہی کام آئیں گے یہی کام آئیں گے کمیشنر کام نہیں آئے گا سیافی کتہ کام نہیں آئے گا کل عزت کی قدی پر بیلے گا تو دوسرے دن جوتیوں کا ہار سہنے گا اللہ کی قسم ان کے تیجھے نہ جاؤ یہ ملہ کام آئے گا کم سے کم تمہارے مرنے کے بعد سین کھل تمہارے خبر پر پڑے گا کم سے کم تمہاری ماؤس کے بعد کہے گا کہ یہ وہ آدمی تھا جو ملجید میں سہلے آیا کرتا تھا ملجید میں سیان جلایا کرتا تھا ملجید کے پانی کا انتظام کیا کرتا تھا مولا کو اس کی مقفرت پر واہ دے مولا اس کے درجات کو بلند کر دے یہ سیاسی کتہ تمہارے سرانے کے پر پھول اس کے باوی پھولوں کی گھڑی رکھ کر سلوٹ مار کر جوتا اٹھا کر سرانے گا یہ کام نہیں آئیں گے ملہ اور مولوی مولجید جس کو تم حقارت کیلئے اگر یہ نانبائی روٹیوں کو واپس کر دے تو کیا تم اس کو جل سے رہائی بلا دو گے اور اسے سزا نہیں بلا دے اس نے کہا کہ ہاں لیکن یہ روٹیاں آئیں گی کہاں واپس تو کہا حضرت بکٹیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے باورتی سے کہ بھائی بتاؤ کہ تمہارا تننور کہاں ہے تو تننور کی طرف ان کو لے لیا گیا تو کہا کہ تننور کو آنکھ سے اور بڑھتا ہو آنکھ سے بڑھتایا گیا بڑھتایا گیا تو حضرت بکٹیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا جو جلی ہی روٹیاں ہیں اس کے اندر ڈال دو پورا مجمعہ ساکیت اور سامیت حیران پریشان باور کی کہنے لگا ایک کی تو حکڑیاں لگیں اب جو ہے اس دیوانے مجلون کی خلندر کی بھی حکڑیاں لگیں گی رہی صحیح روٹیاں لیں اس نے آنکھ کے اندر جلا دی پورا مجمعہ حیران کہ چاہ ہو رہا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں حضرت بکٹیار خلندر باقفہ ولی باقفہ لیکن جب آنکھ پوری طرح زہد گئی تو کہا کہ اس کو بند کر دو بند کر دیا گیا پھر کہاں لانبائی سے جو جننور کی روٹی پکاتا ہے روٹیاں نکالتے جاؤ دے دے جاؤ روٹیاں نکالتے جاؤ دے دے جاؤ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جلی ہی بھی روٹیاں جلی تھی دو چار لیکن اللہ تعالیٰ نے تیس چالیس وہاں پر امدہ کثیر سے داپ جندر روٹیاں کرامت سے نکالنے لگی یہ ہر منظر دیکھ کر تمام حیران پریشان اور وہ جو تھا وزیر سادو دین قدموں پر پڑ گیا اس نے کرامت کو دیکھا تو حضرت جو ہے صوفی باقفہ وقیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا تم توبہ کرو اور آہد کرو کہ مرتزم تک کسی کو تم تکلیف نہ پہنچاؤگے توبہ کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت لیا اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے جو ہے بیعت کر کر توبہ اللہ کر کر ایک ویعی قامی کی زندگی وہ بزارنے لگے نیک کاروں پر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی نصرت آتی ہے زمانہ چاہے سنتوں کا جتنا سکتا کیوں نہ اڑائے کتنا مزاق کیوں نہ اڑائے اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ہم نبیوں کی اور نبی والوں کی مدد کریں گے ہم جو ہے اہل ایمان کی مدد کریں گے وَاللَّهُ مُتِمْ مُنُورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ نیو ایر بنا کر ہیپی بھڑے بنا کر یا ایک اس کا ٹھین کر یا ایک مہباری کا خون تبقنے والا منظر دکھا کر اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کتنی کوئی چیز کی جائے جمعہ کی محافیل کو کمزور کرنے کی کتنی کوئی چیز کی جائے وَاللَّهُ مُتِمْ مُنُورِهِ ہمیشہ اللہ اہلِ حق کا شاید دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا نام جساں میں نے ذکر بھی کیا تھا واقعہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بقاری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ہر زمانے کے اندر اہلِ حق پر اگلیہ اتھائی جاتی ہیں اہلِ حق کو متعوم کیا جاتا ہے ایک مارڈرن ایک وہ آدمی جو جو ہے انگریجی تحضیم اور سمجھنوں کلچر سے جو ایک محبت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ ازراہِ مضا حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بقاری رحمت اللہ علیہ کو کتاب کرتے ہیں اہلِ حق پر اہلِ نظار عطا اللہ تم مولیوں کا کام ہے یہ ہر چیز کی تم تعویل کرتے ہو اگر مدر ایسا ویسا تمہاری سقا اس سے بھری ہی ہے اور تمہاری کتابیں اس سے بھری ہی ہیں عطا اللہ شاہ مقاری رحمت اللہ علیہ کا چھکتا کرتے ہیں بھرے مجمع میں ضلیل کر دیا کہا کہ تم ملکہ کا کام یہی ہے لوگ کہتے ہیں نا وہ مجید میں آئیسا بیان یہ مجید میں آئیسا بیان یہ آنے کے بعد پردے نکالنا خطہ بولنا لیا صور بولنا لیا یہ بولنا لیا وہ بولنا لیا اپنی زندگی کیسی ہے اپنے چہرے پر داڑی آئی آباری پجر ہوئی نہیں ہوئی ہماری مجیدوں کی حالت یہ لئے وہ سب سے آسان کام ایک دھولے کو کڑے ہو کر کتاب کرنے والے کام سبل سے کوئی سخت بات نہیں کرتا نبی کے جانچین ممبر رسول پر کتابت کرنے والے اور قوموں کی محمد کرنے والے کو جو ہے تنقیق کرنا بہت آسان کام ہے لیکن یاد رکھو اللہ ان کو جو حکمت صراحت دیتے ہیں جو چالا کی دیتے ہیں کسی بڑے سے بڑے حکیم کو نہیں دیتے اتا اللہ شاہ بقاری رحمت اللہ علیہ کو بھرے مجوے میں ضلیل کر دیا حضرت تم نے تو تعویل کر دے ہو گنجائی سے نکال دے ہو یہ ہے وہ ایک پلا کام کرو رمضان کا مہنہ آرہا ہے کہ رمضان کا مہنے میں کھانا پینا تو حرام ہے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور تم ملہوں میں بڑے ملہ ہو کام کرو کہ ایتا راکھا نکالو کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں اور روزے سے بھی رہوں حضرت اتا اللہ کا بقاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسی بات بیان پر بھائی کہ آدمی کھاتا بھی رہے اور آدمی پیتا بھی رہے اور آدمی کا روزہ مقبول بھی ہو اللہ کے یہاں حضرت نے کیا جواب دیا انشاءاللہ ہم اگلی جماع بیان کریں گے ہم اس چیز کو اسی لئے بیان کرتے ہیں یہ کوئی سسپن دراما نہیں جاسو کی لابن نہیں کہ کسی واقعے کو ادھورہ چھوڑ کر ہمارے دل میں درد ہے ہمارے دل میں سڑپ ہے کہ قوم کیوں دینی بیانوں سے دور رہتی ہے مجھے سے دور رہتی ہے کم سے کم واقعے کی نزبت سے ہمیں تنخواہ نہیں مل گی اگر دو سب بیٹھ کر سنیں اگر کوئی جیڑ کے بعد آئے پرسنٹیج نہیں ملتا ہمیں درد ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے نبی نے جس امت کیلئے خون بہایا نبی نے جس امت کیلئے نواتوں کو دیا آج وہ امت اپنا گنٹا آگا گنٹا خدا کے گھر کو نہیں دے سکتی اس درد کے خاصے ہم واقعے کو ادھورہ کرتے ہیں تاکہ کم سے کم واقعے کی نزبت سے لوگ جنگی آنے کی کوشش کریں ہم اگلی جماع بتا رہیں گے کہ اتا اللہ تعالیٰ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فیخیصہ وہ مسئلہ بیان یقیناً بیان کیا کہ کھاتے حریبی روزہ رہے گا پیتے حریبی روزہ رکھے گا اتا اللہ تعالیٰ بخاری تجھ پر اللہ تعالیٰ تیری قبر پر کڑوڑ و رحمتِ نازم پر بھائے کہ تُو نے اپنی زندگی کو اسلام اور مطلبانوں کے لئے وقت کر دیا اور جو جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے اس کی زبان سے کئیسی باتیں اکھال سکتے ہیں اور کئیسی باتیں نکل رہی ہیں ایک ہفتے تک آپ بھی سوچئے کہ کیا ہو سکتا ہے کھائے بھی پیئے بھی اور روزہ نہ چھوٹے سوچئے آپ بھی اور حضرت عطا اللہ تعالیٰ کی سوچ بھی دیکھئے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ جو نئی تحضیف کے نئے سوچلے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت پر بائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے آنکھا کے طریقوں سے چھمٹ کر زندگی گزارنے اور اسی پر ہمارا خاتم آفر بائے آمین و آخدان الحمدللہ رب العالمين